جو انسان اس دنیا قینات کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کا شکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی عنام دیتے ہیں کل قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اللہ رب العزت وہاں بھی اس کو عنام دیں گے وہاں بھی اس پر کرم نوازیاں کریں گے یہی انسان جب اپنی دبان سے کہتا ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں اے میرے بندے تُو نے میرا شکر کیا ہے تُو نے میری تعریف کی ہے تُو نے میری حمد کی ہے میں بڑا قدر دان ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے تُو نے تعریف کی ہو میں اس کی قدر نہ کروں کہنات کے رب کہتے ہیں اے میرے بندے جب تک تیری سانسیں چر رہی ہیں جب تک تیرے دل کی دھڑکنیں جاری ہیں تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کہتے ہیں لَإِن شَقَلْتُمْ لَعَلِيدًا نَكُمْ تو میرے سامنے ہاتھوں کو نہ بھی پھلائے تیرے شکر کرنے کی وجہ سے میں تیری نیم تمہیں اضافے کرتا چلا جاؤں گا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے حکم پہ مکہ کو چھوڑا مدینہ کی طرف نکلنے لگے ہیں ہجرت کرنے لگے ہیں ابھی نکلنے ہی لگے کہ ان بائیوں نے آکے سواری کو چین لیا بیوی کو چین لیا جاتا ہے حتیٰ کہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کو بھی چین لیتے ہیں حتیٰ کہ عبد الرحمن ابن عوف ان کے پاؤں سے جوتے تک اتار لیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے اے عبد الرحمن جاؤ جس نبی کے لیے تم ہجرت کر رہے ہو اس کے لیے چلے جاؤ لیکن قربان جاؤ عبد الرحمن ابن عوف ان کا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے ان کا شکر کا انداز کیسا ہے اپنی دوان سے کہتے ہیں اللہ اولاد چن گئی میں پھر بھی تیرا شکر کرتا ہوں بیوی چن گئی میں پھر بھی تیرا شکر کرتا ہوں مال چن گیا میں پھر بھی تیرا شکر کرتا ہوں مجھ سے میری سواری چن گئی میں پھر بھی تیرا شکر کرتا ہوں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے میں پھر بھی تیرا شکر کرتا ہوں پھر وقت گزرتا ہے عبد الرحمن ابن عوف وفات پا جاتے ہیں ان کی وراست کو جمع کیا جاتا ہے جب وراثت کو جمع کیا جاتا ہے تو ان کی وراثت کے اندر ترکے کے اندر بتیس لاکھ دلہم ہیں ایک ہزار اونٹ ہیں تین ہزار بکلیاں ہیں ایک سو گوروں کا کافلہ اور کئی ذری زمینیں یہ چھوڑ کے جاتے ہیں اگر اس رقم کو آج کے دور کے اندر آج کی کرنسی میں کنورٹ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے وہ عبد الرحمان ابن اوہ جو اپنے سب کو چھوڑ کر مکہ سے بیار و مددگار اور خالی ہاتھ چلے تھے جب اللہ کا شکر کرتے رہے اللہ کو یاد کرتے رہے اس کے شکریہ کے کلمات اپنی دوان پلاتے رہے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اپنی وراثت کے اندر پچانوے کروڑ پانہ لاکھ روپے چھوڑ کر جاتے ہیں چار بینیاں اس وقت نکاح میں ہیں چاروں بینیوں کو ایک ایک لاکھ در ہم آتا ہے یہ وہی عبد الرحمان ابن اوف ہیں جو مکہ سے خالی ہاتھ چلے تھے یہ انام تو اللہ دنیا میں کرتے ہیں سچ کہا ہے اللہ نے لَإِن شَكَلْتُمْ لَعَزِيدًا نَكُمْ اگر تم شکر کروگے بہت زیادہ دیا جائے گا پھر آخرت میں انام کیا ہوتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے دروار میں انسان کو پیش کیا جائے گا اللہ رب العزت اس کو کہیں گے اے میرے بندے تم میرا شکر کرتا رہا میری نعم تو بے میرا شکریہ ادا کرتا رہا میں نے تیری ہر ہر نیکی تیرے ہر ہر بول کا تجھے سلح دینا ہے میرا وہ ترادو جس کے اندر میں نے نیکیوں کو طولنا ہے جس کے اندر میں نے برائیوں کو طولنا ہے یہ ساتھوں زمینیں مل جائیں ساتھوں آسمان مل جائیں ان کے اندر پائے جانے والی ساری کی ساری چیزیں مل جائیں یہ میرے ترادو کو نہیں بڑھ سکتی ہے لیکن تیرے جو تیرہ ایک دفعہ اپنی دوان سے الحمدللہ کہہ دینا یہ میرے ترادو کو بڑھ دیتا ہے اور جو اپنی دوان سے الحمدللہ کہہ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے انسان کے نام عمال کے اندر زمین و آسمان سے بھی زیادہ نیکی آنکھ دیتے ہیں